بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں گے پاکستان کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں پاکستان 14 اگست 1947 کو ازاد ہوا پاکستان کا پورا نام سلامی جمہوریہ پاکستان ہے پاکستان کی تقریبا 97% عبادی جو ہیں وہ مسلمان ہیں باقی 3 فیصد ایسائی ہندو پارسی کادیانی وغیرہ بھی رہتے ہیں اس میں بہت سے زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں اردو پنجابی سندھی بلوچی سرائیکی کشمیری فارسی وغیرہ شانے ہیں اس کے علاوہ پاکستان is located between 23 and half degree to 37 degree north and to 61 degree to 37 degree east as far as the natitutional and longitudinal extends are concerned پاکستان کے مہرے وقوع کے اہمیت کے بارے میں بات کی جائے تو پاکستان کی مشرقی سرحت بھارت سے شمالی سرحت جین اور مغربی سرحت افغانستان اور ایران سے ملتی ہیں پاکستان کے جنوب میں بحری عرب واقع ہیں یہ آپ سب اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے اپنے مہرے وقوع کے لحاظ سے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا میں خصوصی اہمیت حاصل ہے درجہ نکار پاکستان کے مہرے وقوع کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی بات کی جائے تو ان ایسٹ پاکستان ان ایسٹ پاکستان اس انڈیا which is demographically second to china in the world لینٹھ کومن بورڈر بیٹوین پاکستان اور انڈیا is 1600 کلومیٹر انڈیا کے لعاوہ ایمپورٹنس افلکیشن میں پاکستان اور چین شمالی پہاروں کے شمال میں چین واقعہ ہے شاعر ایرشم پاکستان اور چین کو ملاتی ہے یہ پاکستان اور چین نے مل کر بنائی ہیں اور ان کے مابین بہت اچھے تعلقات ہیں چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ ہر مشکل وقت میں دیا ہے چائنہ is situated in the north of پاکستان لینٹھ آف کومن بورڈر بیٹوین پاکستان اور چائنہ is 600 کلومیٹر اس کے علاوہ پاکستان کا اب تک جو ہے سب سے بہترین دوست ممالک میں جو ہے چائنہ کا شمار ہوتا ہے اور ہماری ازادی سے لے کے اب تک چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں ہمارے بورڈرز کے لحاظ سے بھی اور دفاعی اور مارشل لحاظ سے بھی چائنہ ہمیشہ پاکستان کا دوست ملک ہی ثابت ہوا ہے اس کے علاوہ پا ہمارا امپورٹنس آف افغانستان اور سینٹر ایشیا سٹیٹ کی بات کی جائے پاکستان میں افغانستان lies in west of پاکستان the common border between پاکستان اور افغانستان is called grand line افغانستان اور سینٹر ایشیا کنٹریز are too far away from the poster areas and they are landlocked کنٹریز یہ ممالک بھی تیل اور گیس کی پیداوار کے اعتبار سے اہم ہیں اور ذریع لحاظ سے بھی اہمیت ترکھتے ہیں ان کی کل آبادی پاکستان سے بہت کم ہے مگر رقبے کے لحاظ سے ہم سے چھ گناہ بڑے ہیں اگر ان ممالک کو موٹر ویر کے ذریعہ ملا دیا جائے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا اور تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا اگر اس کے علاوہ پاکستان کی اہمیت کو دیکھا جائے تو ہمیں ایک بیٹری جو ہے ملیٹری اور اکنومکلی اور فوجی طاقت رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ڈیوپر ریپبلک آف چائنا اور رشیہ ارکانائز اے سوپر پاور اور ورلڈ پاولیٹیکس انڈیا از اینڈیی اے اچھا ایکنومک پاور ڈیوپر اے ایکنومک پاور کنٹی وف پاکستان ہمارے ار لڈے بہت سے جو بھی بورڈر کے قریب دوسرے ممالک رہتے ہیں وہ بہترین ارثمی طاقت رکھتے ہیں جن کے مقابلے کے لیے ہمیں بھی اپنی فوجی اہمیت کو بہترین پاکستان is situated in the center of the muslim world to the west of پاکستان starting from Afghanistan and Iran and stretches a long chain of muslim world that is why پاکستان پوری مسلم ممالک میں اور تمام ایشیا ممالک میں بہت اہمیت کا مہر حقوق کے لیال سے بہت اہمیت کا حامل ہے thank you so much for listening please like and subscribe our channel and for further information please comment thank you so much